وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد محترم ناظرین آج کے اس دور میں جبکہ سماج میں بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں آج ہماری کفتگو کا عنوان ہے کہ اس دور میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں ناظرین پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ذمہ داری صرف خواتین کی نہیں ہے سماج بگڑا ہے تو مردوں سے بھی بگڑا ہے عورتوں سے بھی بگڑا ہے جوانوں سے بھی بگڑا ہے بڑھوں سے بھی بگڑا ہے اس سماج کی اصلاح میں اس کے صدار میں سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی اور اس ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا دھوکہ کیا اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا اتنا خطرناک معاملہ ہے ناظرین تو ذمہ داری مردوں کی بھی ہے عورتوں کی بھی ہے سب کی ہے ذمہ داری ہر آدمی کی اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے خواتین کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کیونکہ سماج کے بگاڑ میں بھی ان کا زیادہ رول ہے تو جس چیز کا بگاڑ میں زیادہ رول ہے اسلام بھی اس کا زیادہ رول ہے تو اس سے پہلے کہ ہم خواتین کی ذمہ داریاں بتائیں ایک بنیادی بات ہم بتانا چاہتے ہیں ناظرین کہ اسلام عورت اور مرد کے بیچ میں برابری کا قائل نہیں اسلام میں عورت اور مرد کی مساوات کی بات نہیں کہی گئی ہے چاہے آج دنیا میں اس کو جتنے بھی خوبصورت نعرے اس کے لگائے جائیں اور خوبصورت باتیں کہی جائیں لیکن اسلام یہ کہتا ہے مرد مرد ہے عورت عورت ہے دونوں کا مزاج لگے دونوں کا سوچنے کا نظریہ لگے دونوں کی جسم کی ساخت لگے دونوں کی ذمہ داریاں اور دائرے بھی الگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد جو عمل کریں گے ان کو اس کے عمل کا سواب ملے گا عورت جو عمل کریں گے ان کو ان کے عمل کا سواب ملے گا جنڈر کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر دونوں کے بیج میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اسلام میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں کسی مرد یا کسی عورت کے عمل میں سواب میں کوئی ڈسکرمنیشن کوئی بھید بھاؤ نہیں کروں گا اللہ کے کوئی بھید بھاؤ نہیں لیکن مرد کا دائرہ الگ ہے عورت کا دائرہ الگ ہے دونوں الگ الگ ہیں مرد مرد رہے عورت عورت رہے مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے یہ اسلام کہتا ہے آج کے اس دور میں خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو ناظرین سب سے پہلی ذمہ داری ایک خاتون کی ایک مسلم خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے اسے اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے ایک عورت اس ایمان کی حفاظت کرتی ہے اس کے لئے جان بھی دینا پڑ جائے تو جان دے دیتی ہے لیکن اپنے ایمان سے سمجھاتا نہیں کرتی انہیں ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ڈگریہ ہیں مکان ہیں عیش آرام ہیں سب کچھ ہے ایمان نہیں تو بیکار ہے ایمان کی حفاظت کرتی ہے قرآن مسلمت کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں میراج پر گیا میراج کے سفر میں بہترین خوشبو میں نے محسوس کی میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے حضرت جبریل نے کہا کہ یہ خوشبو اس عورت کی طرف سے آ رہی ہے جو دنیا میں فیرون کی بیٹی کو کنگی کرتی تھی فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے کا کام کرتی تھی اس عورت کی خوشبو اس کے پریوار کی خوشبو ہے اللہ کے رسول نے پوچھا اس عورت کرنے ایسا کیا ماملہ کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ عورت ایک دن فیرون کی بیٹی کو کنگی کر رہی تھی اس کے ہاتھ سے کنگی گر گئی اس نے کہا بسم اللہ اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا تم نے کس کا نام لیا میرے والد کا نام لیا کہا کہ نہیں نہیں میں نے اللہ کا نام لیا جو میرا رب ہے کہا کہ ارے کیا میرے والد میرے اببہ فیرون کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے کہا ہاں میرا بھی رب تیرا بھی رب اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ ہے کہا کہ کیا میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دو فیرون کو بتا دو کاشوخ سے بتا دو فیرون کو پتا چلا فیرون نے بلوایا اس عورت کہا کہ اللہ کے ربن غیری کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے کہا کہ ربی وربک اللہ میرا بھی اور تیرا سب کا رب اللہ ہے فَأَمَرَ بِبَقْرَةِ نُحَاسِن فیرون نے تانبے کا گائے کے جیسا تانبے کا سامان بنوایا تیار کروایا اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے عورت نے کہا کہ میری ایک آخری تمنہ ہے اس آگ میں ڈالنے کے بعد میری اور میرے پریوار کی میرے بچوں کی جو ہٹیاں بچ جائیں جو راک بچ جائے ان کو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دینا فیرون نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ آنتی مچھا آخری خواہش ہم پوری کریں گے مسلمت احمد کے الفاظ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ایک ایک بچے ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالتے چلے گئے آخر میں وہ عورت بچی اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ بچہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بیان کے باہرے عورت اپنی جان تو دینے کے لئے تیار ہے دودھ پیتا گودھ کا بچہ ہے عورت جھجکنے لگی کہ کیا کروں اللہ تعالیٰ نے اس گودھ کے بچے کو اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی گویائی دے دی وہ بچہ کہتا ہے دنیا کا عذاب آسان ہے جہنم کا عذاب مشکل ہے اور وہ عورت اپنے بچے سمیت اس آگ میں چلی تھی محترم ناظرین اس عورت نے ایک مثال قائم کی اپنے ایمان اپنی توحید کی حفاظت کے لئے اس نے اپنی جان دے دی دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیرون اتنا بڑا ظالم اللہ نے اس کی بیوی کو حضرت آسیہ کو ایمان کی توفیق دی حضرت آسیہ نے اپنے شوہر کی ملکہ فیرون کی ملکہ ہونے کے باوجود ایمان قبول کیا شوہر کا محل چھوڑنا پڑا تکلیفیں جہلنی پڑی لیکن حضرت آسیہ نے تمام تکلیفیں برداشت کرنی اللہ نے حضرت آسیہ کو قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے لئے مثال بنا دیا اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نے ایمان والوں کے لئے مثال بنایا ہے فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کو جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اے اللہ فیرون کے محل سے میں بے گر ہو گئی فیرون کا تخت و تاج اور دولت چلی گئی لیکن اے اللہ میں تُس سے جنت کا محل مانگتی ہوں اے اللہ تو جنت میں مجھے محل دے اور اپنی قربت دے اپنی محبت دے اور مجھے فیرون جیسے ظالم سے نجات دے دے ناظرین ایک عورت ایمان کی ایسے حفاظت کرتے ایک عورت جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کی تمام تکلیفیں اس کے لئے آسان ہو جاتے حضرت حاجرہ کو دیکھو لخت جیگر ان کا دودھ پیتا بچہ اور حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ حضرت حاجرہ کہتی ہے اے میرے سر تاج اس سہرہ میں اس جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں ایک عورت کو ایک بچے کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت حاجرہ نے پوچھا آ اللہ امرہ کبھی حضرت کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا امتحان ہے اللہ کی آزمائش ہے حضرت ابراہیم نے اشارے سے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا امتحان ہے کہا کہ ایزا لا يزیعن اللہ عبدا اگر یہ اللہ کا امتحان ہے تو ٹھیک ہے آپ جائیے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ ہمیں رسوہ نہیں کرے ناظرین غور کریں میری مائے بہنیں غور کریں کہ ایک عورت کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے کیسی طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے حضرت خدیجہ کو دیکھئے اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور ہر مشکل موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تین سال ایسے بھی گزرے جب آپ کے پورے خاندان کا بائیکارٹ کر دیا گیا تین سال تک حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کے لیے اپنے رسول کے لیے پتے چبا کے اور چمڑے چبا کے زندگی گزاری ہے یہ ایک بیوی جب ایمان کے راستے پر آتی ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے پتے بھی چبانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک عورت کے اندر محترم ناظرین جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے درختوں کے پتے اور چمڑے تک چبانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ایک مسلمان عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری محترم ناظرین یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان کو توڑنے والی ایمان کو ختم کرنے والی ایمان کو برباد کرنے والی ہر چیز سے بچے وہ شرک سے بچے کفر سے بچے الہات سے بچے بیداتوں سے بچے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے قرآن میں اے میرے نبی جب مسلمان عورتیں مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ بیعت کیجئے کہ وہ شرک نہ کریں وَلَا يَسْرِقْنَا چُورِنَا کریں وَلَا يَزْنِنَا زِنَا نہ کریں وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ وَلَا يَفْتَرِنَهُ بَيْنَا عَيْدِيهِنَّا وَأَرْجُلُهِنَّا کسی پر بہتان نہ لگائیں وَلَا يَعْسِنَكَ فِي مَعْرُوفِ اور اے نبی آپ کی نافرمانی نہ کریں تو ایک عورت ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچتی ہے جادو سے بچتی ہے جادو ٹونے سے بچتی ہے جادو بھی تو ایمان کے خلاف ہے جادو بھی تو کفر ہے جادو بھی تو شرک ہے اللہ کے پیارے نبی نے جن سات گناہوں کو بڑے بڑے گناہ کہا ہے ہلاک کر دینے والے گناہ ان میں سے گناہ جادو کرنا ہے تو محترم ناظرین ایک مسلم خاتون کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں دوسری ذمہ داری نماز کی پابندی کریں عبادتوں کی پابندی کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی عورت پانچ ٹائم کی نماز کی پابندی کرے وَسَامَتْ شَهْرَحَا رمضان کے روزے رکھے وَعَطَعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر کی اطاعت کرے وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے دَخَلَتْ مِنْ اَيَّا بَوَابِ الْجَنَّتِ شَعَتْ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی محترم ناظرین ایک عورت نماز کی پابندی کرتی اور نماز کی خود بھی پابندی کرتی ہے اور اپنے پریبار اور اپنی فیملی اپنے شوہر اپنے بچوں کو بھی نماز کے لئے جگاتی ہے نماز کے لئے اٹھاتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امراتا قامت من اللیلی اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتی ہے وَأَيْ قَزَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے وَإِنْ عَبَا اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے نَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَا تو اپنے شوہر کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے لیکن اسے اٹھاتی ہے آج شوہر اور بیوی مل کر کے گھومنے جاتے ہیں مل کر کے مووی دیکھنے جاتے ہیں مل کر کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں مل کر کے پارکوں کی سیر کرنے جاتے ہیں شہروں کی سیر کرنے جاتے ہیں گھومتے ہیں لیکن نیکی کے کاموں میں عبادت کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے بہترین شوہر وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے ایک مسلمان عورت کی تیسری ذمہ داری آج کے اس دور میں محترم ناظرین یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے وہ قرآن کا مطالعہ کرے قرآن کی تفسینیں پڑھے وہ حدیث پڑھے وہ مسائل کو سمجھے ایک عورت کے تعلق سے جو چیزیں ہیں جو ضروری چیزیں ان کو جانے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بائیسوے پارے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی کی عورتوں اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو اس کا ذکر کرو ناظرین آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں جب عورتیں سیریل دیکھتی ہیں تو اگلے دن بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے کہ اس سیریل میں یہ ہوا اس سیریل میں وہ ہوا یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بھی ڈسکشن ہونا چاہیے مگر کس چیز کا؟ قرآن کا حدیث کا دینی مسائل کا آخرت کو بہتر بنانے کا جنت کو بہتر بنانے کا بچوں کی تربیت کا دین کے معاملات کا ڈسکشن ہونا چاہیے وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اے مسلمان عورتو تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جائے جو حدیث پڑھا جائے اس کو ذکر کرو اس کا ڈسکشن کرو اس کو یاد کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طلب العلم فریضت على کل مسلم ہر مسلمان پر مرد ہو عورت ہو دین کا جو بیسک علم ہے دین کی جو بنیادی نالج ہے ایمان کے بارے میں توشید کے بارے میں شرک کے بارے میں نماز کا ضروری مسئلہ روزے کا ضروری مسئلہ زکاة کا ضروری مسئلہ یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے مرد کو بھی عورت کو بھی ان کے روزے کے تعلق سے مسائل نہیں مالو ان کے روزے کے تعلق سے مسائل نہیں مالو کچھ بتانے والا نہیں وہ پوچھنے والی نہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نعم النساء نساء الانسار انسار کی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں لَمْ يَمْنَاهُنَّ الْحَيَاءُ وَنْ يَتَفَقَّحَنَ فِي الدِّين دین سیکھنے کے لئے شرماتی نہیں ہے عورت شرمیلی ہوتی ہے مگر انسار کی عورتیں دین سیکھنے کے سلسلے میں شرم و حیات سے کام نہیں لیتی تو محترم ناظرین ایک مسلمان عورت کی یہ تیسری ذمہ داری ہے وہ دین کا علم حاصل کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کو ایک شوق تھا ایک لگنت تھی ایک تڑپ تھی ایک ولولا تھا کہ کیسے ہم دین سیکھیں بخاری کی روایتیں اللہ کے رسول کے پاس عورتیں آتی ہیں غلب انا علیکر رجال اے اللہ کے رسول کیا دین صرف مردوں کے لیے ہمارے لیے نہیں مردوں کو ہی دین پہنچا رہے ہیں ہمیں نہیں پہنچا رہے ہمیں بھی کوئی ایک دین دیجئے اللہ کے رسول نے ایک دین تیع کیا اور ایک ہفتے میں دین تیع کیا اس دن آپ عورتوں کے لیے تقریر کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں انہیں دین کے مسائل بتاتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے عورتوں تک دین پہنچانا چاہیے ہماری بہت بڑی کمی ہیں کہ آج خواتین تک دین اور ہمارا یہ آئی پلس چینل بھی اس سلسلے کی ایک ہم کڑی ہے کہ یہ گھر میں آپ خواتین کو بچوں کو فیملی کو دکھائیں اس چینل پر جو دین کی باتیں جو دینی مسائل بیان کے جارے ہیں ان تک دین کی یہ باتیں پہنچیں یہ ہم سب کی ذمہ داری یہ مطلب ناظر ہے ایک عورت کی چوتھی ذمہ داری مسلمان عورت کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرتی ہے بچے کے بننے بگڑنے میں ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں ماں باپ عیسائی بناتے ہیں ماں باپ مشرق بناتے ہیں ماں باپ اس کو غلط بناتے ہیں بچہ آپ کا ہے آپ کے کنٹرول میں ہیں آپ بچے کی جیسی تربیت کریں ایک تربیت وہ بھی ہوتی ہے جو حاجرہ نے اسماعیل کی کی تھی کبھی آپ نے غور کیا محترم ناظرین کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پی رہے ہیں باپ سے الگ ہو گئے باپ رہتے ہیں کہاں فلسطین میں لیکن اسماعیل اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں مکہ کی بے آب ہو گیا سرزمین لیکن یہی لڑکا جب جوان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے جوان بیٹے کی قربانی کر دو تو بیٹا فوراں تیار ہو جاتا ہے قرآن میں وہ جملے نقل کی ہیں اسماعیل کے کہ حضرت ابراہیم جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو بیٹا کیا کہتا ہے اے اباجان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے آپ کا بیٹا صبر کر لے علماء اقبال نے بڑی اچھی بات کہی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی اسماعیل نے کون سے اسکول میں پڑھا تھا کون سے مدرسے میں پڑھا تھا کون سے مکتب میں پڑھا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اسماعیل کو یہ آداب سکھانے والی ان کی ماں تھی حاجرہ تھی محترم ناظرین نسلوں اور قوموں کی تربیت کرنے میں ایک عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے اس امت میں اگر بہترین لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کی ماں نے ایسی تربیت کی ہے امام بخاری امام بخاری بنے تو اس لیے بنے کیونکہ امام بخاری کی ماں نے ان کو امام بخاری بنایا امام ابو حنیفہ بنے تو اس لیے بنے کہ ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی اگر ابن تیمیہ ہوئے تو اس لیے ہوئے کہ ان کی ماں نے ایسی تربیت کی ماں کی تربیت کا بڑا رول ہوتا ہے بچوں کے ماں پیار سے دولار سے مار کے ڈھاٹ کے بچے کی اسلامی تربیت کر سکتی ام سلیم کو دیکھئے انس ابن مالک کی ماں ہیں انس ابن مالک کا باپ مشرق ہے ماں مسلمان ہیں ماں اپنے بچے کو کلمہ پڑھا رہے بچے کو تھوڑا بولنا آیا ہے تو ماں بچے کو کلمہ پڑھا رہی ہے باپ کہتا ہے تو میرے بچے کو بگاڑ رہی ہے عطب صدین علی ابنی کیا تو میرے بچے کو بگاڑ رہی ہے حضرت ام سلیم کہتی ہے میں بگاڑ نہیں رہی ہوں میں بچے کو بنا رہی ہوں میں کلمہ سکھا رہی ہوں میں توحید سکھا رہی ہوں اللہ ایسی ماں پیدا ہو جائیں جو بچوں کی گھٹی میں توحید ڈال دیں تو ایک عجیب نسل تیار ہو ایک ایمان والی نسل تیار ہو مہترم ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و نسائن رکبنالعبیل صالح و نسائن قریش عرب کے اندر سب سے بہترین عورتیں قریش قبیلے کی عورتیں ہیں احناہو علا ولدن فی صغرہی و ارعاہو فی ذاتی زوجہی اپنے بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہیں بچے کی تربیت بڑے پیار سے کرتی ہیں اور شوہر کے مال کا بڑا درد رکھتی ہیں شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں تو مہترم ناظرین یہ ایک عورت کی چوتھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اچھی ماں بنے ایک اچھی مربیہ بنے اچھی تربیت دے اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی مہترم ناظرین پانچویں ذمہ داری ایک مسلمان عورت کی یہ ہے کہ سماج میں دین کی دعوت کا کام بگڑتے ہوئے سماج کو صدارنے کا کام یہ مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں کس چیز میں مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں کوئی نماز نہیں پڑتا نماز کا حکم دیتے ہیں نماز کی عادت ڈلواتے ہیں نماز شروع کرواتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے شراب چھڑوا دیتے ہیں گلت کاموں سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے دین کی دعوت کا کام یہ صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں یا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے مہترم ناظرین ایک مسلمان خاتون کی چھٹی ذمہ داری چھٹا کام اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرے اور ایک عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے اس کی شرم و حیاء ہے اس کی عزت و عبرو ہے آج کے اس دور میں عزت و عبرو کی حفاظت کرنا اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرنا ایک مسلمان عورت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے مگر وہ اس چیلنج کو پورا کرتی ہے وہ پردہ کرتی ہے اور اپنے پردے کو وہ بزدیلی نہیں سمجھتی ہے وہ اپنے لیے کوئی غلامی کا نشان نہیں سمجھتی ہے کوئی بوجھ نہیں سمجھتی ہے اپنی آئیڈنٹیٹی سمجھتی ہے اپنی پہچان سمجھتی ہے اپنی عزت سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے تمام مؤمنہ عورتوں سے یدنین علیہن من جلابی بہن کہ جب مسلمان عورتیں گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعسین یہ پردہ ان کی آئیڈنٹیٹی ہے یہ پردہ ان کو بچانے کا ذریعہ ہے ان کے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ پردہ بوجھ نہیں ہے ان کے لئے ناظرین آج پردے کی بڑی مخالفت ہوتی ہے بہت ساری ہماری مسلمان عورتیں کہتی ہیں پردہ تو ہمارے لئے بوجھ ہے قرآن بتا رہا ہے نہیں نہیں یہ پردہ بوجھ نہیں ہے یہ پردہ تو تمہارے پروٹیکشن کے لئے یہ پردہ یہ بتانے کے لئے تم عزتدار ہو تم شرم والی ہو تم حیاء والی ہو تم غیرت والی ہو ارے اسلام تو وہ دین ہے شریعت تو وہ دین ہے جو عورت کے پایل کی آواز کو بھی زینت قرار دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے سور نور کے اندر فرمایا اے مسلمان عورتوں خبردار جب تم زمین پہ چلو تو بہت زور زور سے زمین پر پاؤں مار کے نہ چلو کہ تمہارے پایل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے آج شیطان کیسا استعمال کر رہا ہے مسلمان عورتوں عورت دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا عورت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے لیکن یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنہ بناتی ہے یا دنیا کی سب سے بڑی دولت بناتی ہے عورت ایمان والی عورت نیک ہے عورت پردے والی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلہا متا وخیر ومتائی دنیا المرأت الصالحہ دنیا پوری کی پوری دولت ہے دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیزیں اور دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہے نیک عورت ہے عورت نیک بن جائے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور بے حیاء بن جائے دے شرم بن جائے فائشہ بن جائے بدکار بن جائے تو یہ شیطان کا ہتیار ہے شیطان کا شکار ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت چھپانے کی چیز ہے عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے ازا خرجت جب یہ پردے سے باہر نکلتی ہے استشرفہ شیطان تو شیطان اپنے مشن میں لگ جاتا ہے شیطان اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو یہ ایک عورت کی چھٹی ذمہ داری یہ محترم ناظرین کہ وہ اپنی شرم و حیاء کی اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے ایک عورت کی ساتویں ذمہ داری کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائے مسلمان کا گھر ہے صبح صبح رہے ٹی وی کی آواز آرہی میوزک کی آواز آرہی مسلمان کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آرہی اللہ اللہ مسلمان کے گھر سے ٹی وی سیریل چل رہے ہیں اور غیر اللہ کی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کی آوازیں ٹی وی کے ذریعے نکل رہی ہیں یہ مسلمان کا گھر ہے ایسا گھر مردہ ہے اور یہ مردہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والبیت اللذی لا يذکر اللہ فی مصل الحی والمیت اللہ کے نبی فرماتے جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے آج ہمارے گھر مردہ ہو رہے ہیں محترم ناظرین ان گھروں کو زندگی دو انہیں قرآن کی تلاوت سے آباد کرو انہیں اللہ کے ذکر سے آباد کرو ہماری ماں بین قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں گھر میں نماز پڑھیں اور مرد حضرات بھی گھر میں نماز پڑھیں مرد حضرات فرض نماز مسجد میں پڑھیں لیکن سنت نماز نفل نماز گھر میں بھی ادا کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے بخاری کی روایتیں خیو صلات المرعی صلاتو فی بیتہی آدمی کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہیں اللہ المقتوبہ سوائے فرض نماز کے گھر میں بھی نماز پڑھئے ہمیں شکایت ہمارے گھروں میں یہ ہے وہ ہے جادو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیوں نہیں ہوگا گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا نماز نہیں پڑھی جا رہی اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ لَذِي تُقْرَو فِي سُورَةُ الْبَقْرَةِ جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہمارے سور بقرہ کون پڑھتا ہے سور بقرہ پڑھی جائے قرآن پڑھا جائے نمازیں پڑھی جائیں گھر میں برکتیں آئیں گی تو محترم ناظرین ایک عورت اگر چاہے اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنا سکتی اس کے گھر میں قرآن پڑھا جائے اس کے گھر میں دعائیں پڑھی جائیں وہ بچوں کو بچپن سے دعائیں سکھائے کھانا کھانے کی دعا بتائے گھر میں داخل ہونے کی دعا بتائے اور ایک عورت کی آٹھویں ذمہ داری محترم ناظرین کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النسائی خیر اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کونسی ہوتی ہے آپ نے فرمایا جس کے اندر تین کوالیٹی پائی جائے اللہ تی تصرحو ایزا نظر شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے شوہر کوئی بات کہے تو مانے غلط بات نہ مانے لیکن صحیح بات تو مانے اور شوہر کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے شوہر بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت اس رشتے میں جتنا قریب ہوتے ہیں دنیا کے کسی اور رشتے میں قریب نہیں ہوتے جسم اور جان ایک ہوتا ہے اس رشتے میں روح کی تڑب بھی ہے اور جسم کی تلب بھی ہے دونوں ایک دوکسرے کے لیے درد سے راحت بھی ہیں اور لذت بھی ہیں شوہر اگر بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اپنے شوہر کو ناراض کر کے یہ عورت کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے وہی اتعبہ اور وہ انکار کر دیتی ہے آسمان والا اس عورت سے ناراض ہوتا ہے حتی یرزا انہا یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے راضی ہو جائے تو ناظرین یہ آٹھ ذمہ داریاں تھیں قرآن و سنتی روشنی میں بیان کی گئیں اللہ تعالی ہماری خواتین کو اپنے ان ذمہ داریوں کو آدھا کرنے کی تحفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہماری خواتین کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اسلامی تعلیمات پر چلنے کی تحفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی